پتنگ تو اس کا بیچنا خریدنا جو ہے وہ کوئی بھی جائز پتنگ سے رولانا کاٹنا ایک دوسرے یہ تو اور جو ہے وہ ناجائز در ناجائز چیزیں ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی پتنگیں کاٹتے ہیں چھینتے ہیں اور ایسے مگن ہو جاتے ہیں کھیلوں کے اندر بنیادی یہ یہ کہ دیکھیں جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دیں تو اس کی جو ہے وہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا یہاں تک کہ اولاد کو مال کو جو ہے وہ دھوکہ کہا گیا کہ یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں اولاد جو ہے وہ جائز چیزیں مال ایک جائز حد میں لیکن انسان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیتی ہیں رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں تو ان سے تک سے منع کیا گیا ہے کہ ان میں بھی ایک حد تک جو ہے وہ اجازت ہے اب وہ چیزیں جو کہ سرہ سر ہیں اسی لئے کہ غافل کرنے کے لئے ہیں تو مسلمان کو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان میں پڑھ کر نمازوں کو بھول جائے کہ پتنگ کی پیچھے پڑھا ہوئے تو دور لوٹنے کے لئے دور بھاگا ہی جائے ہیں اس کی پیچھے پیچھے نہ جو ہے وہ اس کو نماز کا ہوش ہے نہ اور کسی چیز کا ہوش ہے تو الغرف ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے اور یہ والدین پر ذمہ داری ہے ابتدہ سے ہی ہے تربیت اولاد کے اعتبار سے والدین پر ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ہر قسم کے گناہ سے بچا کر رکھیں جوے کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جب ڈلتی ہیں اس طرح کی فضولیات میں چھوٹی چھوٹے میں تو ڈال دیتے ہیں کہ بچہ ہے تھوڑی دیر جو ہے وہ ہر وقت تھوڑی پڑے گا تھوڑی دیر جو ہے وہ کھیلنا بھی تو چاہیے کھیلائیں اسے لیکن جائز کھیل کھیلائیں اس طرح کے ناجائز کھیلوں میں لگائیں گے تو بڑے ہو کر وہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلتا چلے آتا ہے اور دیلیر ہوتا چلے آتا ہے پھر والدین دعائیں کرواتے ہیں کہ اولاد کے لئے دعا کر دیں کہ وہ نیک ہو جائے ہمارے خدمت کرے جب بچپن سے اس نے گھر میں رہنا سیکھا ہی نہیں باہر پتنگیں اڑانا ہی سیکھا ہے تو وہ کب والدین کی خدمت کرنے کے لئے گھر میں رکے گا تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ والدین تربیت کریں کہ نابالک بچے پہ اگر سے کوئی حکم نہیں لیکن اس کو جو کرانے والے ہیں اس کو ان گناہ کے کاموں کے لئے پیسے دینے والے ہیں وہ ضرور گناہ دار ہیں پتنگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کٹ کر ہمارے گھر پہ خود آگئی مسجد کے اندر آگئی ہمارے سامنے آگئی اب کیا کریں اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اسی حال کے اندر خراب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک یعنی اس پر قبضہ نہ کریں اس کو پکن ندیسیل کے ناصرین بہت احتیاطیں بیان کی جارہی ہیں اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے